اچھا اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے اصاف تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف فرمایا حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کو اگر ہم پڑھیں تو آپ کی سوانے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسیر موریدین آپ کے نظر آتے ہیں اب ان کسیر موریدین میں سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ ان کی جانشینی کے لیے منتخف فرماتے ہیں اپنے جانشین کے طور پر وہ کون سے اصاف ہے جن کے تحت آپ کو جانشین ٹھہرے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی بارگاہ میں جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز آزر ہوئے تھے تو اس وقت ان کی عمر پندرہ برز تھی لیکن خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے آپ کو اپنی زیرے تربیت رکھا اس زیرے تربیت رکھنے میں ان کا علمی سفر وہ بھی تائے کر آیا اور علمی سفر کے ساتھ باطنی عرفان وہ بھی ان کو عطا کیا یعنی ایک جانب آپ کتب پڑھ رہے تھے فلسفہ منتق فقہ قرآن حدیث تفسیر اور دوسری جانب نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی زیرے تربیت آپ نے مجاہدات بھی کیے اور اس کی ایک تفصیل آپ کے فرمودات میں موجود ہے ایک اس میں سے جملہ میں نظر کروں وہ کہتے ہیں کہ ایک روز نصیر الدین چراغ دہلی نے مجھ سے پوچھا کہ فجر کے بعد تمہارا وضوع رہتا ہے تو میں نے ارز کی کہ جی وضوع رہتا ہے تو کہا کہ پھر اشراک پڑھ لیا کرو اور میں نے پھر اس کو معمول بنا لیا اسی طرح سے پھر نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کو جو ریاضتیں کروائیں اس سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی جانتے تھے کہ میرا یہ مرید علوم دنیاوی میں اور علوم دینیا میں اور باطنی عرفان میں کمال پر ہے یعنی اس کو قرآن حکیم کیوں سورہ جمعہ میں جو چار اصول بیان کیے گئے تھے آقا دو جہاں کی تبلیغ کے وہ چاروں اصولوں کا مظہر حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی شان نظر آتی ہے اچھا علامہ صاحب ہم معمولات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جو تعلیم فرمایا آپ کے مرشید گرامی نے ان کے حوالے سے آپ سے ضرور مزید کلام سنیں گے ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد لوٹتے ہیں مجھو امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا جی جناب خیر مقدم ہے آپ کا حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ میں وہ کون سے اصاف تھے جن کے تحت آپ جانشین منتخب ہوئے اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی ایسی عظیم المرتبت حستی نے آپ کا انتخاب فرمایا اس کے حوالے سے علامہ صاحب گفتو فرما رہے تھے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے آپ کو اپنے زیرے تربیت رکھا اور خود آپ کے روحانی اور علمی مدارج تائے کرائے اور اس کا اندازہ بھی اس سے لگا لیں کہ جب سن سات سو ستاون حجری اس کی پندرہ رمضان آئی نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی طبیعت ناساز ہوئی اور یہ محبوب الہی کو پردہ کیے ہوئے ابھی بتیس سال گزرے ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے چاہا کہ میں جانشین مقرر کر دوں ساتھیوں سے کہا کہ ایک فیرست مرتب کرو کہ کن کو جانشین مقرر کیا جا سکتا ہے فیرست دی گئی آپ نے دیکھا کہ اس میں بندہ نواز گیسو دراز کا نام نہیں آپ نے اس فیرست کو واپس کر دیا کہا کہ دوسری فیرست بناو پھر لے کر آو پھر فیرست بنائی گئی اس میں بھی بندہ نواز کا نام نہیں تھا تو پھر آپ نے پوچھا کہ اس میں سید محمد حسینی کا نام نہیں اس کے بعد سید محمد حسینی کو آپ نے خلافت عطا فرمائی جل سے نزدیک رہنے والے کو آنکھ سے دور کون دیکھے گا بندہ نواز گیسو دراز کو خلافت عطا ہوئی یہ پندرہ رمضان المبارک کی بات ہے خلافت عطا ہوئی اور اٹھارہ رمضان سات سو ستاون ہجری کو نصیر الدین چراغ دہلی پردہ فرمائی یوں چھتیس سال آپ کی عمر تھی جب آپ کو خلافت ملی اور آپ نے ایک طویل وقت اپنے مرشد کی زیر نگرانی گزارا تو آپ ہی کی شخصیت اہل تھی کہ وہ وارث نصیر الدین چراغ دہلی ہو کیا کہنا بڑے اچھے انداز ہو اللہم صاحب نے بیان فرمایا اللہو 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 اللہو